بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویسے تو ڈونٹ چھوٹے بڑھوں سب کی فیورٹ ہے لیکن بچوں کے بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں تو میں آج اپنے چھوٹے بیٹے کی فرمائش پہ ڈونٹ بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے ہم بنائیں گے تو اسی طرح آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر فولو کریں گے تو آپ کے ڈونٹ مجھ سے بھی زیادہ اچھے بنیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے تو ویڈیو کو فولوچ کیجئے گا تو چلیں آپ کا ٹائم بلکل ویسٹ نہیں کریں گے تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر باول میں میں نے ڈال دیا ہے چار کپ میدہ اگر آپ تھوڑا بنانے چاہتے ہیں تو دو کپ ہی لے سکتے ہیں چار ٹیبل سپون اس میں میں نے چینی کے لیے ہیں تقریبا ڈیو ٹیبل سپون اس میں میں نے ایسٹ ڈالا ہے اور ایک عدد انڈا چھٹکی ہے کہ اس میں نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کے دیجئے تو یہاں پر دودھ ڈالیں گے روم ٹیمپریچر پہ نہیں ہے یہ نیم گرم دودھ ہے تو اس سے ہم نے اس کو گھوننا ہے سوپ چی ڈو بنانی ہے تو اچھے طریقے سے جب یہ سارا آٹا گٹھا ہو جائے گنا تو اس میں ہم نے اوائل ایڈ کرنا ہے آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں اوائل ڈالوں گی تو اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر میں اس کو سیٹ کر لوں گی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی اوائل اوائل یہاں پر میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون یہاں پر میں چار کپ جو ہے وہ میں نے میدہ لیا ہے تو چار ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے چینی کے لیے اور چار ٹیبل سمونی اس پر بینے آئل کے لیے ہیں آپ کے پاس کم ہو تو آپ کم ڈال لیے گا تو یہاں پر اچھی طرح سے سوپ سی ڈو بنا کر اس کو ہم نے سیٹ کر کے رکھ دینا ہے اور اوپر اس کے گھی سے یا آئل سے آپ بریز کر لیں تاکہ اس کے اوپر کوئی سکری وغیرہ نہ جم پائے اور اب اس کو کور لگا دیں گے کور لگا کر آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں کسی گرم جگہ پر تاکہ یہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائے تو یہاں پر اس کو میں اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے کور کر لوں گی تو اب اس کو میں رکھ دوں گی سائٹ پہ جیسے یہ گھنٹا گزر جائے گے تو اس کے بعد مشاہد سے ہماری جو دو ہے وہ زبردستی ریڈی ہو گئی ہے تو اب جو ہے اس میں سے ائر وغیرہ ہم نے ساری نکال دینی ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی سیٹ ہوئی ہے تو اب اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے بڑا سا ہم نے پیڑا بنانا ہے تو اس کو ہم نے روٹی کی طرح بیلنا ہے تو روٹی سے ہم نے کتنا اس کو موٹا رکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو یہاں پر تھوڑا سا میدہ جو ہے وہ ڈسٹ کر لیں گے نیچے تاکہ یہ چپک نہ پائے تو اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بیلنا ہے روٹی سے یہ موٹا ہوگا تو تب ہی ہمارے ڈونٹ جو ہیں وہ اچھے بنیں گے آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کتنا موٹا رکھنا ہے تو بہت ہی زبردست ہی ڈونٹ بنتے ہیں بچوں کے بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا میں نے اس کو موٹا رکھا ہے اس پوری ویڈیو میں میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ کھڑا رہا آئے اس کے ہی یہ فرمائش پر بن رہے تھے تو وہ میرے ساتھ ہی پوری ویڈیو میں رہا آئے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں گلاس سے اس کو کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو درمیان میں سے کوئی سی بوٹل کا ڈھکن لے لیں اور اس کے درمیان والی بھی کٹ کر دیں تو زبردست ہی ہماری ڈونٹ کی شیپ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ویسے تو لوگ جو پیڑا بنا کے بھی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اس سے بھی ڈونٹ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس طرح بنائیں گے تو ایک دم سے جھڑ پٹ سے جلدی سے بن جائیں گے اور ان کی شیپ پیو اور ایک طرح کی ہو جائے گی تو یہاں پر سارے جو ڈونٹ ہیں میں اسی طرح سے ریڈی کر دوں گی تو جو ڈونٹ ہے پر آپ بنا کے رکھ دینا تو آپ نے اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ اس کے نیچے آپ نے میدہ اچھے طریقے سے ڈسٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس سپوائل پیپر ہے سوری یہاں پر میں لے رہی ہوں کوپی کا پیج جو ہوتا ہے وہ میں لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ اس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بٹر پیپر کے اوپر آپ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرنے تو اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے ڈونٹ رکھنے ہیں ورنہ یہ جب آپ ان کو فرائی کریں گے تو یہ اٹھانے میں اس کی شیپ خراب ہو جائے گی تو یہاں پر اوئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو آپ نے پانچ منٹ ان کو ریڈ دینا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے ڈبل فارم میں آ جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ایک اٹھا کر میں ان کو پکاؤں گی اور یہ دیکھیں ان کو فرائی کرتے ہیں وقت آپ نے بہت زیادہ فریم جو ہے ہائی نہیں رکھنی ورنہ ایک دم سے ان کے اوپر گولڈن سے کلر آ جائے گا اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہیں گے میڈیم فریم پر آپ نے یہ کام کرنا ہے میڈیم فریم پر یہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں اس طریقے سے ڈال رہی ہوں جیسے ان کا سائیڈ ہم چینج کریں گے جب یہ گولڈن ہو جائیں گی تو آپ دیکھتے دیتے یہ دیکھیں ایک دم سے اس کی سائیڈ جو ہیں وہ چینج کر دیں گے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے سارے جو ڈونٹ ہیں وہ ہم نے ریڈی کر دینے ہیں بہت ہلکی فلیم آپ نے رکھنی ہے فلیم آپ نے ہائی نہیں رکھنی تو تین سے چار منٹ لگیں گے آپ کی ڈونٹ جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے میں نے چار کپ میدہ لیا تھا جس سے میرے ماشاءاللہ سے تقریباً چوبیس سے بھی زیادہ وہ ڈونٹ جو ہیں وہ بنے ہیں تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست سا کلر آ گیا ہے اب ان کو ہم نے نکالنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ان کو نکال دیں بہت ہی زبردست دونوں طرف سے اچھے طریقے سے گولڈن ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم نکال کے ڈیش آؤٹ کریں باقی کے بھی جو وہ ہیں وہ ان کو بھی میں اسی طریقے سے ڈال کے پرائی کرتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں زبردست سا ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں تو جو باقی کے ہیں وہ بھی میں دوسرا بیٹ بھی جو اسی طرح سے ڈال دوں گی تو ان کو بھی اسی طرح ڈال کر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں دوسرا پیج بھی جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گولڈن ہو گیا ہے اب اس کو بھی ہم نے نکال دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے تو ذرا سے ڈال نٹ جو ہیں وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ان کے اوپر چوکلٹ میں نے میلٹ کر کے پہلے ہی رکھ دی تھی تو یہاں پر اس طریقے سے آپ نے ڈال نٹ کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو اوپر میں نے چھوٹے چھوٹے سپرنگ کل ہیں اب اس کے اوپر سپرنگ کل اسی طریقے سے ساروں کے اوپر میں لگا دوں گی اگر آپ کے پاس بادام ہے تو ان کو بھی کٹ کر کے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ان کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے سوفٹ اتنے زبردست سے یہ بنے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں بچوں کے تو بہت ہی زیادہ فیورٹ ہے میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں زبردست سے ہمارے ڈونٹ جو ہیں وہ تیار ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ